موسیقی تو ہمارا اب تک سوائے احمد شہزاد کے سو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلی ہیں شوئے ملک نے بھی آج تک کوئی سو نہیں کر پایا وہ مزاقنے کرتے ہیں ہمارے سے سو نہیں ہوتا ہے ہم نمبر ون ٹیم ریکن رینکنگ میں آپ نے بہت پڑھ کے آیا لیکن ابھی تک مجھے نہیں پڑھ پایا آپ نے اسی لیے ہلکا مہچ ہے نا تو یہ سوال کا جواب میرے جونئر دیں گے نہیں پر پلیز نہیں نہیں آپ سے لینا ہمیں ہلکا مہچ ہے نا تو یہ میں اپنے جونئر کے اوپر نہیں ہلکا کیا ہمیں اچھا مدلہ مجھے بتائیں میں آنکھا دوسروں پہ آتا ہوں ان دونوں سے پوچھنے پر میں آتا ہوں اچھا چلیں آپ بتائیں دیکھیں یہ یہ پہلک ہے نہیں نہیں کوششن تو غیلڈ ہے کر ہر ٹیم میں آپ دیکھیں ایک سو ہے آج تک سو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں بڑھ کے ہم اونچنچی مارتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون ٹیم ہے ہلکی ٹیموں کے ساتھ ہلکی ٹیموں کے ساتھ کھیل کے بھی انڈویجویل پ اوپر ہیں آپ فنچ کی ٹیم سے بھی اوپر ہیں ان سے اوپر ہیں ان سے اوپر ہیں لیگن سو نہیں ہوتا نہیں دیکھیں اس طرح کا پلئے رہا ہو کے بعد ہے کون پہلے تو آپ یہ دیکھیں ایک فخر ہے لیکن اس کا بھی انہیں دیکھا ہے کہ تھرٹی فورٹی کانسنٹریشنل فوکس تیس چیلس پہ آکے تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹس ہو انہوں گھڑے میں بھی وہ کرتے تھے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی سو کیا ہے چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں فخر نہیں ایک فخر یہ جس پہ آپ کہہ س تھے ہیں کہ جو کوئی ریکارڈ بھی توڑ سکتا ہے یا چالیس پالوں کے سو بھی آپ کو کر کے دے سکتا ہے باقی بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھیں اور آپ کو جواب خود مل جائیں گے نہیں کیا مطلب آپ دعا دیں آپ ایکسپیٹ ہیں میں تھوڑی نہیں ہے نا اس میں ہمارے پاس ایک تو سپیشلس بیٹس میں جاکتا ہے آپ کا مطلب ہے محمد عفیز میں بیلیٹے نہیں ہے آپ کا مطلب ہے حسین Islands�الت میں بیلیٹے نہیں ہے آپ کا مطلب ہے کہ اپنا آگے آئیں تو سرفراز میں بیلیٹی نہیں ہے شویب ملک میں بیلیٹی نہیں ہے بابر آزم میں بیلیٹی نہیں ہے ایچ Brusتر وایےницуیے علیٹی ہے ڈاکٹر لیکن ایسا سوچتے نہیں ہے وہاں آپ کو متوڈس میں آپ desires cause ایسا کہ ہے اس کو ان کے سریعے پاس آگی نہیں ہے کبھی جی جائیں گے تو پھر جناب مبضل رضاق صاحب بڑا ایزی ہے یہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق نہیں کھیلتے یہ نہیں کیا آپ یہ شو رہیں کہ ان کا ٹیلنٹ اور سکل ہے جی بالکل ہے احمد شہزاد میں کہتا ہوں زبردستہ یہ سواگ اور ٹنلکر اور جیسے پلیئروں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا تھا اور ایسا اس میں ٹیلنٹ ہے شروع میں اور جیسے ہم نے خود سے دیکھا ہوا اس کو عمر اکمل میں بھی لیٹی تھی عمر اکمل بھی اچھا تھا پھر یہ کہ جب یہ ایک سسٹم میں آتے ہیں جب آپ یہ ان کے ٹھیک ان کے مائنڈ بھی تھوڑے سے خراب ہوئے پھر یہ کہ جب آپ انڈویجیل پرفارمنس کی طرف فوکس ہو جاتے ہیں پھر یہ چیزوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو جتنا کوئی ٹیلنٹ ہے اس طرح کھلنا چاہیے کھل کے کھلنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ ہم ایک میں پرفارمنس نہیں کرتے اگلے میں بارے ہو جاتے ہیں اس طرح بھی انہا چاہیے پھر جس طرح احمد شہزاد اور عمر اکمل نے شروع کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بڑے زبردست تھے پلے اور انہوں نے اپنے کو خود سپوائل کی ہے آپ کیا کہتے ہیں مورنڈے کیوکیڈ میں پاکستان کے پاس ایک ہی پلے وہ ایک کامران اکمل کامران اکمل مورنڈے میں جو وہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے باقی باقی ٹھیک ہے دس بارہ میں ایک میں کر دیا کچھ لیکن کامران نے پروف کیا ہوا ہے پورے ڈومیسٹک میں فرسٹ کلاس میں بھی دیکھیں پھر ونڈے میں بھی دو سو کیا پی ٹی ٹوئنٹی آپ نے دیکھے سب وہ واحد پلے رہے جو مورنڈے کرکٹ میں پاکستان کو مرضی پر ڈومیسٹک میں ہر فورمیٹ پر اس نے پرفارمن کی ہوئے تو یو تنک کہ کامران اکمل اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی میک رونگ چوائسے ہاں اوپنر اس کو ٹرائی کر سکتے جہاں ہم ٹی ٹوئنٹی فورم میں کامران کا پھر ایک پروبلم ہے نا کیا فیلم نے کہاں چھپائیں گے کیپنگ سرفراز نہیں کرنی ہاں تو باقی بھی تو دیکھ لے نا پلیر آپ باقی فیلڈنگ میں ٹی ٹوئنٹی میں نا اتنی زیادہ ضرورت فیلڈنگ کی نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ جیسے ونڈے میں ہوتی ہے پچاس ہور ہوتے ہیں پوری فیلم میں بھاگنا ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں دو رن بھی مشکل سے بنتے ہیں کہ وہ فیلڈر پیچھے ہوتے ہیں باقی چھپا تو سکتے ہیں نا اتنی زیادہ چھپتے ہیں عرفان چھپتا رہتنا ہے سالوں تک تو وہ ایک ایسا پلیر ہے آپ کے سوال جو کیا ہے اس میں یہی بنتا ہے کہ کامران اکمل وہ پلیر ہے جو کہ مورن ڈے کرکٹ میں بیس پلیر ہے پاکستان کے پاس ہے سبسیم بڑی اچھی باگی مجھے بتائیں کہ اوکے کامران اکمل ہو گیا پر وائی کانٹ وی گیر ایرون فنچز اور گلن میکسولز اور کرس لینز اور مارٹم گفٹلز ہمیں کیوں نہیں مل پاتے ہماری اور دیکھیں کرکٹ وہ ٹی ٹوئنٹی بھی کر رہتا ہے یہ ٹورنمنٹس بھی ہوتے ہیں ان کو ساری فسیلٹیز بھی ہیں ستیل وائی کانٹ وی گیٹ پلیرز لائی کیے جس طرح کے ایک پاور ہٹرز اور ایک مائن سیٹ سکتے ہیں دیکھیں وہاں پہ اتنے زیادہ پلیرز جو بھی پلیرز کھیل رہے ہیں وہی پرفارم کرتے ہیں یہ نیزیلینڈ کے نیچے کے بہت کم پلیرز کے نام آپ کو پتا ہوگی پاکستان کے پلیر یہ ہے کہ بڑا سکور نہیں کر پاتے لیکن جو ان کے پرفارمنس ہوتی ہے میچ کے مطابق ہوتی ہے اور جیتنے کی صلاحیات ہو جاتی ہے انسلفش آپ کہہ سکتے ہیں فخر زمان کو انسلفش آپ کہہ سکتے ہیں پھر شوئر میلے کی فنشنگ آپ دیکھ لیں جو کہ ڈپ پاکستان کے پاس ایسے میڈل آرڈر میں وہ شاید انگلینڈ اور آسولیہ کے ٹیم کے پاس ہوگی ٹھیک جہاں تک آپ نے کہل راہول کی بات کی وہ دنیا کا نمبر ون بیٹمن میں سمجھتا ہوں اس وقت ہے لاسٹ آئی پیل دیکھنے کے بات اتنے سارے پلیرز کو کھیلتے دیکھ لیا آپ نے لیکن جو بیٹنگ کہل راہول نے کی ہے نا مطلب ویراد کھولی بھی اس کے سامنے مدہم نظر آیا ہے بلکل تو وہ اس کا کمپیر ہم نہیں کر سکتے کمپیرز نہیں بلکل بھی نہیں کر سکتے وہ نیچرل ٹالنٹ ہے نیچرل ٹالنٹ اور جس طرح سے کھیلتا ہے اس کا سٹائل اس کی ٹیکنیک اور اس کو گیپ پتا ہوتی ہے شاٹ آف لیند پہ اچھا ہے کٹ اور پل والے پلیر زیادہ کامیاب ہوتا ہے اس وجہ سے میں کامیان اکمل کٹ اور پل دو شاٹ سکتی ہیں جو کہ زبرستی بھی مارنی پڑتے ہیں تھوڑی کچھ بھی بول ہے اس کو آپ کو پل مارنی ہے اب باقی جو پلیر ہیں وہ اس کو سنگل لنے پہ ہیں دو کنورٹ کرتے ہیں تو بہت بڑا فرق پا جاتا ہے آپ کو جی بھائی دیکھیں آپ جتنے بھی پلیرز کے نام لے رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں آکے اس طرح کے پلیر نہیں بنے اگر آپ ان کا ڈومیسٹک بھی دیکھتے ہیں فرنچ کو آپ دیکھتے ہیں تو ویک بیٹش میں وہاں سے اس ریپوٹیشن کے ساتھ ہی آیا تھا جب اس لین ٹیم میں بھی آیا تھا کہ ڈومیسٹک میں اسی ریپوٹیشن کے ساتھ آیا تھا اگر اب نیوز لینڈ کے پلیرز کی بات کرتے ہیں تو انہوں hani ڈومیسٹک لیو پر بھی اسی طرح کی نینکز کھیلی ہوئی ہیں انڈین پلیرز کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ڈومیسٹک جہاں تو ہونا ہم دیکھا جی حسین طلعت نے بھی تیس بولوں پہ کوئی ایک سو بیس کیا ہوئے دومیسٹک میں کسی ٹی ٹوینٹی میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اس میں وہ چیز ہے ٹیک ہے نا ٹیلنٹ ٹھیک ہے رزاق کی بات صحیح ہے کہ ٹیلنٹ تو ہوتا ہے اور ٹیلنٹ پہ اگر لیجنز بننے ہوتے تو پاکستان کے جتنے بھی کتا کرکٹر گزرے ہیں نا ساری لیجنز ہوتے ٹیک ہے کہ را ٹیلنٹ ہے اس کے بعد آپ کی جو محنت ہے اس کے بعد جو فوکس ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو بہت زیادہ میکٹرک زیادہ ہے کرکٹ لٹریٹ ہونا چاہی ہے تو ہمیں اس طرح کے پلیز جب تک کے نیچے سے ہم تیار نہیں ہوں گے میں بھی ہماری ڈومیسٹک ایمپروو ہونے والی ہے اس میں میں بھی اس میں پچیز ایٹ ٹائمز ریسنگل میں نے دیکھا کہ وہ اچھی پچیز پہ میچز ہوئے ہیں میں بھی پھر اس میں کوالٹی باولنگ آ جاتی ہے کہ وہاں پہ جس طرح کی باولنگ ہے انڈرنیسٹل میں آپ کو نہیں ملتی ہے تو وہ آپ کی وہ پریکٹس نہیں ہوئی اس طرح کی اس طرح کی ننگز کھیلنے کی حضرت ان کامران اکمل جو کہ پی ایسل میں جاتا ہے تو ایسے ہی کھیلتا ہے ڈومیسٹک میں کھیلتا ہے تو بلکل ویسے ہی کھیل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یعنی کہ کامران اکمل is notch above بالکل بیٹنگ میں بالکل notch above ہے اور فیلڈنگ کے آپ نے بات کی ہے تو زیادہ پولنگ باہر سے رانی ہوتے ہیں وہ کامران بھی لاسکتا ہے کہ انہیں ٹینک نہیں اٹھا کے زیادہ پولنگ باہر سے لانی ہوتے ہیں کامران بھی لاسکتا ہے کامران اکمل کے ساتھ آپ بہت پریکٹ کھیلے ہیں اچھا اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم شاید priorities ہماری ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم players کو جو players deserving ہوتے ہیں ان کو timely pick نہیں کر پاتے یہ بات ہے اس وجہ سے ہمیں اس رہاں کے پھر وہ consistency نظر نہیں آتی اب جیسے ایک ایک زمپل ہے کہ اگر محمد آمیر جو ہے وہ نہیں چارہ کھیلنا اور اگر چیف سلیکٹر مان بھی رہے کہ صحیح ہے وہ if he is wanting to be rested لیکن مکی آرثر ساتھ لے کے جا رہا ہے دوسرا دنیا میں میں نے یہ تو سنا تھا کہ subject to fitness selection ہو کہ جی selection ہونے لگی ہے تو آپ یہ کہہ دیتا ہوتے ہیں فلانا پلیئر subject to fitness اگر fit ہو گیا تو ہی بھی پارٹ او دا ٹیم لگی یہ کیسے کہ selected player ہو اور آگے لکھو subject to fitness اور ٹیم کے ساتھ ہو بابر آزم کی کیا ہے کیسے explain کرتے ہیں چلاؤں پاکستان کرکٹ بورڈ پہ جو برا وقت آیا دوہزار ساتھ سے آیا اور management ہر چیز change ہوئی ہے اور وہاں سے ہی ساری problem بانی شروع ہوئی اور اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو اتنی problem نہیں تھی ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی پاکستان کی ranking بھی اچھی تھی management میں اب لوگ ایسے لے آئیں جو ڈیزرونگ ہو اور جن کی آئی اچھی ہو selection بھی اب اتنام سے اچھا selekٹر کون ہو سا ہے دیکھیں دیکھیں management دیکھیں معاملہ حق تو وہ تو چیز selekٹر ہے انہوں نے ٹیم سیٹ کرنی ہے انہوں نے کھلانی تھوڑی ہے یہ انہوں نے ڈیسٹر میں بیٹھ کری ہے تو انہوں نے اس طرح کرنا اس طرح کرنا اس طرح کرنا ٹھیک تو جو management میں لوگ آتے ہیں وہ player کو بناتی ہیں صحیح طرح مطلب مکی آتر اچھا کام نہیں کر رہا ہمارا سارا کچھ نیچے آیا ہم نے player خراب کی ہیں اور جن کے میں نے ابھی نام لیا وہ بھی player کافی خراب ہوئے ہیں جیسے فوہد علم کو بھی لے لیں وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو کافی player ہم نے ضائع بھی کی ہیں تو کس نے ضائع کی ہیں اب یہ criteria تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک میں perform کر لیا دوسرے میں محج میں آپ نے نہیں کیا تو اب باہر کر دیں اور یہ player ایسا selfish کھیلنا شروع کر دیں اب یہ چیزیں کہاں سے آئیں یہ سارا management کا قصور ہے جس وقت سے player نے adopt کی ہے player نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کھل کے کھیلیں گے آپ اپنی talent کے مطابق کھیلیں گے تو وہ ہو ساتا ہے باہر ہو جائیں جب آپ selfish کھیلیں گے تو ٹیم میں رہ جائیں گے آپ نے اپنی ایبریج سیٹ کرنی یہ چیزیں ساری جب ٹیم میں آتی ہیں تو پھر ٹیم کا مرال اور ڈاؤن ہوتا ہے پھر آپ اس طرف نہیں جاتے پھر آپ لکلی آپ دھونڈتے ہیں کہ جو اچھا ٹورنامنٹ کو جیت لیا کوئی اچھی پرفارمس ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو سیٹیسائی کر لیتے ہیں کہ جی ٹیم اچھا کر رہی ہے یہاں پہ پرفارمس ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے آپ سکالرن کے ساتھ کھیل لیتے ہیں زماوے کے ساتھ کھیل لیتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے سر یہ چیزیں ساری چلتی رہیں نائنٹی ٹو ورلڈ کپ اس کا مطلب ہے کہ زیادتی بھی تھی وقار یونیس کے ساتھ کیونکہ وہ جس پرائے ٹو ورلڈ کا وہ فریکچر ہوا سٹر سٹریکچر تو چہیے تھا عمران خان کو کہ وہ سبجیکٹو فٹنس کر کے ٹیم کے ساتھ رکھ لیتے ہیں وقار یونیس کو سبجیکٹو فٹنس ایسی سی ایونٹ تاہی سا نہیں ہو سکتا آئی سی سی ایونٹ میں نہیں ہو سکتا بائی لیٹرل میں ہو سکتا اچھا آپ نے جسٹیفائی کر دیا تو مکی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پھر ملو آپ پنفرم کر سکتے ہیں بابا رضا ہم ٹیم کے ساتھ ہے ٹیم کے ساتھ ہی ہے نا کس نے بولا سیلیکٹڈ ہے ٹیم میں کیا ہو گیا آپ کو مکی اسی بولا ہے پرابلم کیا دیکھیں مکی کیا آپ نے بیعت کے نا جو ایک جو سوچ لگ رہی ہے جو کہ کچھ لوگ کہیں گے صحیح ہے سوچ کچھ کہیں گے میں بھی صحیح نہیں ہے اس پر فرگیشن ہونے چاہیے کونڈی چاہیے کہ اس کا جیتیو پر فوکس ہے آپ کا ہم دس سال کی پلاننگ کر رہے ہیں شروع سے ہم دیکھتے ہیں مکی کو اور دن دس ٹیم جائے لاس ٹور اس پر دیکھ لیں کہ دو تین لڑکے نئے آئے ہیں اس میں اس کے پہلے لڑکے تیم کے ساتھ جاتے بھی تھے مکی ان کو نہیں کھلاتا تھا چاہے وہ ویسٹ انڈیج ٹور تھا میں وہ یاد نہیں ہے وہ آسف گیا آف سپنر اور آسکر گیا اور انہوں نے ایک سپنر شورٹ تھے نئے لڑکوں کو اس پر فوکس صرف یہ تھا کہ ہم نے جیتنا ہے ہماری رینکنگ بہتر ہے شاید وہ سمجھ گئے ہوں گے